ایک جرم ہوا اور ملزیم پکڑا گیا ملزیم کو جو چیز مجرم ثابت کرتے ہیں اسے انویسٹیگیشن کہتے ہیں شیف سٹی لاہور انویسٹیگیشن کی آنکھیں ہیں کان ہیں کوئی چیز برڈن نہیں ہے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے چاہے وہ ایک کیس ہو یا وہ ایک لاکھ کیس ہو اور ایک لاکھ سے زیادہ کیس ہے لاہور کا بائدوئے ایک لاکھ پہنتیس زیادہ پریویر بعض جگہوں پہ دیہاتی لاکھوں میں کرتے ہیں اسے انویسٹیگیشن کہتے ہیں پاکستان بالخصوص پنجاب میں انویسٹیگیشن میں جدت آ چکی ہے یہ جدت انویسٹیگیشن میں کتنی ہلفل ہے یہ جانتے ہیں ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان صاحب سے اسلام علیکم سر سر سب سے پہلے بہت آپ کو مبارک کو آپ نے چارجز زیوم کیا ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور کا سر سپسیفکری آپ کیا ریفارمز لے کے آئیں گے بینگ ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور جیسے آپ نے فرمایا ایک تو وہی ہے کہ جو اس میں جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں اس کے جو سائنٹیفک انپوٹ ہے اس کو جو پرانے روایتی طریقے ہیں ان کے ساتھ ان کو زم کیا جائے پرانے سسٹمز بہت افیکٹیو ہیں تو ان کو ختم کرنے کی بات نہیں میں کر رہا ان کے ساتھ نئے سسٹمز کو مرچ کرنے کی بات کر رہا اس سے یہ ہے کہ جو ہمارا چیزوں کو اور کیسز کو ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی طریقے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے ان کی جو لیئرز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی اور شاید ہم جلدی کیسز کو انویسٹیگیٹ کر کے انجام تک پہنچا سکیں گے سر ہمارے پاس لوکل سپیشل لاس ہے ون ویلنگ ہوگی کائٹ فلائنگ اب ریسنٹی یہ ہو ہے کہ یہ بھی جو زمیداری اس کی تفتیش آپریشن ونگ سے انویسٹیگیشن ونگ کی طرف آگیا ہے سر وڈ بی ایڈ برڈن فور انویسٹیگیشن ونگ آف لاہور سر آپ اسے کیسے کیٹر کریں گے کوئی چیز برڈن نہیں ہے جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے چاہے وہ ایک کیس ہو یا وہ ایک لاکھ کیس ہو اور ایک لاکھ سے زیادہ کیس ہے لاہور کا بائدوئے ایک لاکھ پینتیس ہار ہے پریئر کا تو برڈن بالکل نہیں ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے اور اس سے زیادہ بھی ہو تو کریں گے ظاہر ہے ہمارے کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو ملزمان ہیں جو کارپٹ سے پکڑے جائیں اور ٹرائیم ریٹ نیچے آئے لیکن اگر جیسے آپ نے یہ لوکل سپیشل لاس کا کا ہے تو برڈن بالکل نہیں ہے ویل ہیڈل دوں سر آپ نے سپیسیفکری اپنی کچھ ریسنٹ ایک پریس کانفرنس میں مینچن کیا کہ سیف سیٹی آہیب بین پرووڈ اس ویری ویل سیسیف ٹول فر انویسٹیگیشن سر کیسے دیکھتے ہیں سیف سیٹی کے کردار کو جو ہمارے پاس ٹرائم کنٹرول جو تفتیش ہے اس میں سیٹی لاہور انویسٹیگیشن کی آنکھیں ہیں کان ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ اس کا بہت فائدہ ہم اٹھاتے ہیں تقریبا تمام کیسز میں ہمیں اس سے ایویڈنس جو ہے اس کلیکشن میں مدد ملتی ہے بہت سے کیسز میں ہم نے ملزمان کی جو شناخت ہے وہ سیف سیٹی کے کیمروں کی مدد سے ہی کی ہے اور اس کے علاوہ بھی سیف سیٹی کی جو جو وہاں پہ جو ٹیکنولوجیکل وہ موجود ہیں جو گیجٹری وہاں یوز ہو رہی ہے وہ ہماری جو سی آر او ہے قائم ریکارڈ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ مل کے زیادہ ایفیکٹیو ہو جاتی ہے سیف سیٹی کا تو بڑا بنیادی رول ہے اور میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سے پہلے یہ سیچویشن نہیں تھی جو اب ہے ہماری بہت مدد ہو رہی ہے سر موجودہ دور میں ٹیکنالوجی آ چکے ہوئے آج سے کچھ سال پیچھے جائیں تو ہمارے پاس غیر روایتی طریقے تھے کھوجی اس کے علاوہ فوٹ پرنٹس اٹھانے اس ٹیکنالوجی کے آنے بعد کیا وہ غیر فال ہو چکے ہیں یا ان کا استعمال کو ترک کر دیا گیا ہے نہیں غیر فال نہیں ہوئے بعض جگہوں پہ دیہاتی علاقوں میں کھوجیوں کو آج بھی یوز کیا جاتے ہیں بلکہ لاہور میں بھی جو پریفرل ایریاز ہیں جو دیہاتی کو چلا کے سائٹ پہ ہیں آپ جانتے ہیں وہاں بھی ہم اب بھی یوز کرتے ہیں لیکن ان پرانے طریقوں کو میں بالکل ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں وہ افیکٹیف تھے پہلے اب بھی افیکٹیف ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کہاں یوز کرنا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے اور جو اس کو یوز کر رہا ہے اس کے اپنی کپیسٹی کیا ہے سارے کھوجیوں دیکھ جیسے نہیں ہوتے ظاہر ہے کچھ کھوجیوں میں یہ ایبیلیٹی زیادہ ہے اوروں سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس کو یوز کر رہے ہیں پرانے اور جو روایتی طریقے ہیں ان کے ساتھ جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے پھر جیسے میں نے پہلے بھی بزارش کی اس کا ایک افیکٹیف مرجر ضروری ہے اور وہی ہم کرنے کی کوشش کرنا ہے سر کہا جاتا کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے سم پیپل ڈو ہیو ریزرویشن کچھ لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں ٹورڈ انویسٹیگیشن آپ اس چیز کو کیسے میک شور کریں گے کہ ایک انویسٹیگیشن ہنڈر پرسنٹ میرٹ پہ ہو رہی ہے آپ اسے کس طرح فالو اپ لیں گے اس کا دیکھیں اس کے انویسٹیگیشن آفیسر کو چیک کرنے کے کئی ٹیرز ہیں اسے کئی لیئرز ہیں ایک میں سے گزرتی ہے پھر دوسرے میں سے پھر تیسرے میں سے چوتھر میں سے وہ لیئرز بنے اسی لیے ہیں وہ قانون اس ٹائپ کا ہے کہ اس میں سے غلطیاں جو ہیں وہ نکلتی جائیں اور چیک کرنے کے لیے صرف پولیس کے اپنے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس کے باہر کے میں سے پروسیکیوشن سہویس ہے پنجاب ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو تفتیش ہوئی ہے یا جس طرح کی مسل بنی ہے اور چالان گیا ہے وہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی چیزیں بہتر ہونے کی گنجائش ہیں تو کئی طریقے ہیں اس کو چیک کرنے کے ہم خود بھی کرتے ہیں سینئر کرتا ہے نیچے اس کو چیک کرتا ہے وہاں سے وہ پھر گزر کے اگلے ٹیر میں جاتی ہے وہاں سے صفٹ ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہ پروسیکیوشن کے پاس جاتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اس کو پھر وہ کورٹ میں جاتی ہے تو کئی سسٹمز ہیں کئی چھانیاں ہیں جس میں سے گزر کے کیس جاتا ہے تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ تفتیش کے اندر کوئی سکم نہ رہ جائے اور اگر رہ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں اور جو یہ ریپیٹیڈلی ایسا کرتا ہے اور تفتیشی افسر اپنا کام ٹھیک نہیں کرتا تو اس کو پھر سزا بھی ملتی ہے یہ تو سزا جزا کا محکمہ ہے بڑی باز ہے سر چائلڈ کے گینس جو ہمارے پاس سر چائلڈ مولیسٹیشن یا کیڈنیپنگ سر کیا تمام ذمہ داری پولیس کی ہے کیا جو پیرنٹس گھر میں جو بچے ہیں ان کے اوپر اپنی آنکھ ہی رکھتے ہیں کیونکہ اکثر جو ہمارے پاس سب ٹرائم ریپورٹ ہو رہے ہیں اس میں ریلیٹیوز پاس کے لوگ ہمسائے یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پیرنٹس ہیں they should have to play an important role گھر میں بھی انہیں اتنی پولیسنگ کی ضرورت ہے کیونکہ وہ گھر میں پولیسنگ کریں پولیس باہر پولیسنگ کرے گی جی آپ دوسر مارے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی والدین جو ہیں وہ جان بوچ کے اپنی اس رسپونسبلیٹی سے عہدہ بران نہیں ہوں گے ہو جاتا ہوگا ایسا میں پیرنٹس کو اس لیے بلیم نہیں کر سکتا ہے کہ پھر وہ وکٹم بلیمنگ میں آ جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کا دھیان رکھیں اور ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں یا اگر وہ باہر بھی جا رہے ہیں تو وہ سپروائزد ہو تو وہ بہتر رہے گا پولیس کا تو ظاہرہ یہ کام ہے اور ہم کر رہے ہیں لیکن بہرحال چھوٹے بچے ہیں اور وہ گھروں سے باہر نکلاتے ہیں انسپروائزد تو اس میں پھر اس قسم کے معاملات جو بڑے افسوسناک اور تکلیف دے ہیں ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پوری سسائٹی کے لیے تو والدین کو کرنا چاہیے میں ان کو بلیم نہیں کر رہا وہ مناسب بات نہیں ہوگی کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا تکلیف ہو لیکن شاید زیادہ بہتر سوپرویجن کی ضرورت ہے سر جتنے لہور کے انویسٹیگیشن افیسرز انجینئے آئے ہو کہتے ہیں آپ ان کے لیے کیا پولیسی میسج دیں گے دیکھیں بڑی بنیادی بات ہے میرٹ سوفیسیت میرٹ اور کلیکشن اف ایویڈنس اور کلیکشن اف ایویڈنس کانون کے مطابق سائنٹیفک جو انپوٹ ہے ان کو یوز کر کے کانون کے مطابق ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا اس کو پراپر طریقے سے پریسیجر کے مطابق میسل پر لانا اور پھر کنوکشن کو انشور کرنے کی کوشش کرنا یہ میسیج ہے کنوکشن اگر نہیں ہوگی خدا نہ خواستہ ہم اتنا محنت کریں اور عدالت چھوڑ دیں مرزمان کو تو ظاہر پھر ٹائم بھی ضائع ہوا ہمارا بھی ضائع ہوا اور جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو مزید یہ ایک طرح سے وہ انکارج ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ کریں تو کنوکشن is very important اور کنوکشن تب ہوتی ہے جب آپ کی انویسٹیگیشن کا میہار جو ہے وہ بلند ہو تو یہی میسیج ہے ڈیز صاحب نے بڑا کلیر میسیج دیا انویسٹیگیشن اوفیسرز کو جو لہور میں انویسٹیگیشن کے ونگ میں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ میرٹ کو یقینی بنائے تاکہ کنوکشن ہوگی تو ہمارے پاس جنم کنٹرول ہوگا اسی کے ساتھ مجھے عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ نگے پاند مجھے عمر وقت کو اجازت دیا